اسلام علیکم ناظرین اسے احسان مرحق ایڈبوگیٹ ہم نے پچھلے دنوں ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں وقف کے بارے میں بتایا تھا کچھ باتیں اس میں باقی نہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج ان باتوں کو بھی ہم ڈسکس کر لیں اس میں یہ ہوتا ہے وقف کے اندر کہ یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے یعنی وقف جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کے لیے کہہ جاتا ہے اور اس میں جو جس طرح کسی بھی سیل میں پرچیز میں گفٹ میں کوئی بھی ہم ایگریمنٹ یا کوئی بھی کانٹریکٹ ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ دو پارٹیوں کے درمیان میں ہوتا ہے اس میں جو ہے جب آپ وقف کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ فی سبیل اللہ کہ اے اللہ تیری راہ میں میں نے یہ چیز دے دی جب آپ یہ ایک دفعہ کر دیتے ہیں اور وقف ایک دفعہ جب ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ توڑ نہیں سکتے بس یہ وقف ہو گیا تو ہو گیا اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جو وقف لیتا ہے جس کے نام پہ ہم کرتے ہیں وہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو وقف کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متولی تو متولی جو ہے وہ آپ کا جو پروپرٹی وقف کو ایکسپ کرتا ہے اور متولی جو ہے وہ ایک ایسی پوسٹ ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ جو ہے اپنے خود بھی متولی بن سکتے ہیں اپنے بیٹے کو بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بنا سکتے ہیں یا جو آپ کو اچھا لگی گے جو معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اس کو آپ متولی بنا سکتے ہیں متولی کی ڈیوٹیز رسپونسیبیلیٹریز ہوتی ہیں جس کار خیر کے لیے جائداد کو وقف کیا گیا ہے وہ اسی کے ماتحف اس پہ کام ہو وہ اس میں اور کوئی کام نہ کیا جائے ٹھیک ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ متولی کے بارے میں بہت ڈسکشن بھی ہوئی کہ بھئی شروع شروع میں جب یہ معاملے ہوئے کہ بھئی متولی عورت ہونی چاہیے کہ متولی مرد ہونا چاہیے تو دیکھیں عورت بھی متولی ہو سکتی ہے مرد بھی متولی ہو سکتا ہے عورت کہاں ہو سکتی ہے جہاں عورتوں کا یعنی کہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے یا کوئی ایسا ہے کہ سلائی مشین کا ہے کوئی صدیقہ ہے وہاں تو عورت ہی کام کرے گی اور عورت ہی متولی رہے گی لیکن مسجد ہے مدرسہ ہے اور دینی فلاحی کام ہے جن میں مردوں کے معاملات زیادہ ہوں وہاں مرد کام کریں گے جو عورتوں سے منصرک ہوگی وہ عورتیں کام کریں گے اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پروپرٹی وقف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے واقفکار کے لیے کہ وہ وقف کرنے سے پہلے جو ہے اپنے بچوں کو بھی سیکیورٹ کریں ان کے پاس ماخور رہنے کا انتظام ہو ان کے پاس جگہ ہو اور پھر وہ ان چیزوں سے جب اوپر آ جائے تو پھر وہ اس کو جو ہے اپنی پروپرٹی کو وقف کر سکتا ہے پھر کچھ باتیں رہ گئی تھیں میں نے کہا چلے آج کا ٹاپک ہے اور اس کو کمپلین بھی کرنا ہے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ اپیزوڈ میں کریں گے تو آج ہم نے اس کو یہاں پر ختم کر دیا ہے اگر آپ کو چیلل پسند آئے بات چیل پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں میں تقسیم کیجئے یہ کار خیر ہے یہ سب کے لیے ہے جو اس سے استفادہ اٹھانا چاہے ضرور اٹھائے اگر آپ کوئی 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 ہو کوئی مسئلے ہو مسائل ہو تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں ہم آپ کو مکمل مشورہ دیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئے گا اجازت دیجئے بہت شکریہ السلام علیکم